تو چلیے کاریکرم شروع کرتے ہیں تو لڑکیوں اور لڑکیوں فری لانس ویڈیو میرے لئے ایسی ہے جیسے ایک میڈے کلاس ایمپلوئی پورا ہفتہ آفیس میں کام کرنے کے بعد دوڑ دوب کرنے کے بعد ویکنڈ پہ آرام سے گیارہ بجے تک سوتا ہے اور ویکنڈ خوب انجوائی کرتا ہے یہاں انجوائی کا مطلب الکوہل اور نان ویڈ سے بلکل بھی نہیں کیونکہ میں پرسنلی ان چیزوں سے دور رہتا ہوں کرتے ہیں ڈریمز کی تو لڑکیوں اور لڑکیوں کہیں جانے کے لئے کہیں سے نکلنا پڑتا ہے کاریکرم ایسا ہے کہ جب سے میں نے یوٹیوب سٹارٹ کرے تب سے دماغ میں اور کچھ آتا ہی نہیں اگر آتا بھی ہے اور کوئی ایسی ڈسٹیکٹنگ چیز آتی بھی ہے تو وہ یوٹیوب یوٹرن لے کے واپس آ جاتی ہے وہیں پہ اب ہر دن خود کو بس گروہ کرنے کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں ویڈیو کو اور زیادہ اٹریکٹیو اور کریٹیو کیسے بنائیں مائن میں یہی چیزیں بیگرانڈ میوزیک کی طرح رن کرتی رہتی ہیں ویسے اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے آج تک جو بھی کیا ہے وہ پوری شدت اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کیا ہے پھر چاہے کوئی بھی کام بھاری کام ہو ہلکا کام ہو سٹڈی ہو کچھ بھی ہو پوری شدت کے ساتھ کیا ہے اور آؤٹپٹ کے بارے میں کبھی نہیں سوچا کیونکہ ریزلٹ کے بارے میں کبھی نہیں سوچا کیونکہ ریزلٹ کے بارے میں سوچ کے آپ خود کو دسٹیکٹ کر دیں تو وہ کافی ڈپریس ہو جاتی ہے تو میں اگر آپ کو اپنے دل کے بات بتاؤں تو میں بڑی دیر سے ایک فریلانس ویڈیو بنانا چاہتا تھا جس کا میں خود اس کے ویجولز شوٹ کروں اس کو اچھے سے ایڈٹ کروں تاکہ میں خود کو زیادہ سے ایکسپلول کر سکوں اور آپ سب سے ریلیٹ کر سکوں اب جب نکلے ہیں سفر پر کچھ کارے کرم تو کر کے ہی لوٹیں گے پھر چاہے کانٹوں پر ننگے پاؤں ہی کیوں نہ چلنا پڑے پر دل کھول گے اور پوری شدت کے ساتھ چلیں گے آپ ہر دن ایک قدم چلو اور ایک چیز ٹھان لو کہ ہر نیا قدم پچھلے قدم سے ایک سٹپ زیادہ بیٹر ہوگا ایک دن آپ ریلائز کروگے کہ آپ کتنی دور آگے ہو اور جب پیچھے مڑ کے دیکھو گے نا آپ کے پاؤں کے نشان آپ کا سارا بچپن آپ کو یاد دلائیں گے میری بات مان لو اور کر کے دیکھو اپنے دل کی جو تم دل سے کرنا چاہتے ہو کیونکہ بڑے ہو جانے کے بعد کل جب آپ اپنے گھر پہ یا ہسپیٹل کے بیٹر پہ لیٹ کر آخری سانسے گن رہے ہوں گے نا تب اپنی لائف کی جرنی کو پیچھے مڑ کے دیکھو گے نا تو پتہ ایک ہی چیز کہو گے ہوئے میڈے کلاس لڑکے کیا زندگی جیئے یار بائی گا مزہ آگے کیا زندگی جیئے اور یہ سب جرنی تب ہی سٹارٹ ہو سکتی ہے جب آپ اپنا پہلا قدم چلو گے کیونکہ کہیں جانے کے لیے کہیں سے نکلنا پڑتا ہے جب آپ ایک بار نکل جاؤ گے تو آپ اس سفر کا مزہ لوگے کیونکہ اگر آج آپ نہیں نکلے نا تو کل آپ بہت پشتاؤ گے تب آپ سوچو گے اور خود کو کوسو گے کہ کاش میں نے اس دن وہ سٹیپ اٹھا لیا ہوتا کہ کاش میں نے اس دن وہ قدم چلا ہوتا تو آج میری زندگی کی کہانی کچھ اور ہوتی کیونکہ پریشان لوگ ایک زندگی میں بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور جو خوش خوش ہو کے جیتے ہیں نا وہ ایک زندگی میں سو زندگیاں جی لیتے ہیں موسیقی موسیقی